موسیم لینک نون اور بیپلز پارٹی ستائیسویں آنی ترمیم لانے پر متفق وسیر آسم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی لاہور میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آکے ستائیسویں ترمیم پر صوبوں کے خدشات پر بات چیت مولانا فسر آمان اور ایمکی ایم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا چھبیسویں آنی ترمیم کی منظوری کا کریڈج تمام اتحادی جرماتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اب بھی نہیں ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ مصبت مہنگائی میں واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے ملاور بھٹو نے چھبیسویں آنی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیا کہا جمہوریت آر پارلیمنٹ کی مصبوطی کے لیے مل کر چلیں گے رضوان جو ہے وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رضوان کے سپورٹ کریں ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلی محمد رسوان ٹی ٹوئنٹی اور ورنڈی کے کپٹان مقرر سلمان علیہ آقا نائف کپٹان ہوں گے مابر آزم نے کپٹانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ کھیل پر توجہ و مرکوز رکھنا چاہتے ہیں مابر آزم جیسے بڑے کھلاری عرصے بعد آتے ہیں چیئرمان پی سی بھی محسن نقوی نے کہا سیلیکشن کمیٹی کو آج تک نہیں کہا اس کھلاری کو شامل کر اس کو نہیں انگلینڈ کے خلاف جریف میں سیلیکشن کمیٹی کا بڑا ہاتھ ہے آقیب ٹرابیت کو لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی انہیں چھے ماہ پہلے لے آتے ہیں سوال کے جواب میں کہا فخر زمان کا زیادہ مسئلہ فٹنس دوسرا شوک قوس نوٹس کا ہے موسیقی محنت کریں تو ساری چیزیاں چیز ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے محنت کی ہے گراؤنڈ سٹاف نے ملتان کے اور پنڈی کے آئی تنک کہ ہم سب نے مل کے یہ ایک ٹاسک لیا کہ یہاں سے ہم نے سپن پیچ پروڈیوز کر رہی ہیں تو الحمدللہ وہ پورا ہوا اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہول آرٹلی محنت کریں محنت کی جائے تو حدہ پورا ہو سکتا ہے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے باقی ٹیمیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں وائٹ پال ٹیم کے لیے ینگ ٹیم کو موقع دینا پڑتا ہے ٹیم کی تشکیل کے لیے ینگ ٹیلنٹ کو لانا پڑتا ہے جو مدخب نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئندہ کبھی نہیں آسکتے سیلیکشن کمیٹی کا کنوینیر آکیب جعویت کی پریس کانفرنس کپتان محمد رسوان نے کہا میری نظر میں ٹیم میں شامل تمام کھلاری کپتان ہے جتنی زیادہ مشاہورت اور بحث ہوگی اتنے اچھے کھلاری ٹیم میں آئیں گے ٹیم میں نوجوان پلیئرز کے ساتھ تچبہ کا کھلاری بھی ہیں بڑے ایونٹ کے لئے ٹیم بنانے کا کام شروع کر دیا ہے ہمارا فوکس طویل مدت کا ہے دور ایسٹریلیا اور سمباوے کے لئے پاکستان کرکٹ سکواڈ کا اعلان بابر آزم، نسیم شاہ، شاہین شافریدی آسٹریلیا کے خلاف ٹیم میں شامل سمبان خلام، عمر یوسف، سفیان مقیم ڈیبیو کریں گے جہانداد خان اور سلمان علی آغا پہلی بار ٹی ٹوئنٹی سکواڈ میں شامل دور اکھار پچھار، فقر زبان سرفراس احمد محمد آمیر ایمانت وسیم سنٹرل کانٹریکٹ سے ٹراب، شاہین شافریدی کی بھی تینہ سولی، اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئے، شان مسود کی بھی کیٹیگری، قپتان سمشود تحریک انصاف کی رہائی کے لئے اپنی حکومت کو خط لکھ دیا برطانوی حکومت سے واقعی سانی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کا مطالبہ اس سے پہلے امریکی کانگریس سرکان نے بھی امریکی حکومت سے بانی پی ٹائی کی رہائی کے لئے کردار ادا کرنے پر زور دیا تھا بانی پی ٹائی اسرائیل کا پیدا کردہ فتنہ ہے یہودی لابی بانی کو ریلیف دلانے کے لئے کوششاں ہیں امریکہ اور برطانیہ میں ہونے والی لابیز کی ماسٹر مائنٹ بانی پی ٹائی کی ساتھ کہہ لیا ہے سندھ کے سینئر وسیر شرشیل میمن کی میڈیا سکفتگو کہا پوری پی ٹائی امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کے پاؤں پڑی ہے تانے بانے بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹائی کو کوئی ریلیف دیا جائے گا بانی پی ٹائی کو ریلیف ملا یہودی ایچنڈے کی تقنیل ہوگی مشرا بی بی اور بانی پی ٹائی کی بہنوں کی رہائی کسی دیل کا نتیجہ نہیں مشرا بی بی نے بہادری سے نعمار جیل کاٹی ہے انہیں جیل میں زہر دیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ہریپور میں میڈیا سکفتگو کہا بانی ٹیرمین پر جھوٹے مقدمہ درش کیے گئے وہ آئین کی بالا دستی ملک و قوم کے لیے قید کٹ رہے ہیں پی ٹائی کی موجودہ قیادت بانی ٹیرمین کے رہائی میں سنشیدہ نہیں بانی کے باہر آنے کا مطلب موجودہ حکومت کا خاتمہ ہے فواد چوتری کا دعویٰ مشرا بی 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 بانی پی جائے کی رہائی اور پارٹی میں ہم کردار ادا کر سکتی ہیں کون پارٹی عہددار ہوتا ہے جو تنخواہ لے کر کام کرے جنہوں نے پارٹی کے لیے سلم برداشت کیا وہ غدار بن گئے سابق پی فاقی وزیر نے پروگرام لائف اتنسراللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹیاں سوشل میڈیا ٹرالنگ پر نہیں چل سکتی راجہ زیسی ذہنیت کے لوگوں نے ملک کو نقصان پانچایا نواز شریف کی سیاست میں امدلچسپ بھی نہیں ان کے آنے جانے سے کوئی پرک نہیں پڑتا اس پاکستان کے اندخابات پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ خصوصی مبصر کتار پر موجود سکندر سلطان راجہ کیوز بک مرکزی الیکشن کمیشن کے چیرمن نظام خاجہ زین الدین سے ملاقات دون رہنماؤں کا باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق پاکستان اور اس پاکستان کے الیکشن سے مطالق تفصیلی گفتگو ہوئی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اعلامیہ جاری کر دیا اسیسمنٹ اس نہ لیا جائے لاہور میں چند شرپسند اناثر سرکرہ مسادسہ کو ڈرائیا دھمکایا جانے لگا اسیسمنٹ سینٹی جانے سے رکھنے کے متعدد واقعات ریپورٹ سیکیریٹی خدشات کے باعث اسادسہ نے قابلیت چانچنے کے ٹیسٹ کا بائیکارٹ کر دیا وزیرت علی پنجاب نے متعین کردہ سینٹس پر پولیس تائنات کرنے کا حکم دی دیا اسیمی ترمیم پرسوبوں کے خدشات پر بات چیت ملانا فرس الرحمان اور ایم کیم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریجٹ تمام اتحادی جرماتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت کے پیچھے نہیں ہٹیں اب بھی نہیں ہٹیں گے بلاول بھٹو نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دی دیا وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی اہم ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چھبیسویں آئینی ترمیم میں خامیہ دور کرنے کے لیے ستائیسویں ترمیم لانے پر تبادلہ خیال دونوں شخصیات کے درمیان نئے چیف جسس کا حلف اٹھانے کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ملاقات میں نئے چیف جسس کی طرف سے سینئورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کرنے اور فل کورٹ اجلاس بلانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اگلے آئینی اقدامات کے لیے مولانا فضل الرحمان کو پیشگی آن بورڈ لینے کا فیصلہ وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں ترمیم کے لیے دوبارہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے پر مشاورت کی گئی دونوں پارٹیوں کے آئینی و قانونی ماہرین ستائیسویں ترمیم کے لیے کل سے اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے بلاول بھٹو نون لی کے قائد نواز شریف سے بھی رابطہ کریں گے ستائیسویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا مختصر وقفے کے بعد کل سے دوبارہ اسلام آباد میں سیاسی جوڑ توڑ شروع ہوگا وقاس غوری نیو نیوز لاہور